موسیقی اس کو ہم نے ایمپروو کرنا ہے اور ہم اس کی ایمپروو کرنا ہے جو سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو بھی کہا ہے اور ان کمپنیز کو بھی کہا ہے اور پندہ دن کا ٹائم میں نے اس لئے دیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی ٹھیک ہونے والی ہیں عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ اورنج لائن ٹرین سفید ہاتھی بن چکا ہے جس کے ساتھ گزارہ کرنا انتہائی مشکل ہے بادشاہوں نے منپسند منصوبوں کے ذریعے ملک و قوم کا عربوں روپیہ برباد کیا یہ جو میاں صاحب جو ہمارے ساتھ ظلم کر کے گئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے بے دردی سے لوٹا ہے پنجاب کے جو ہمارے خزانے کو اور اپنی جیبیں اور اپنے بچوں کی جیبیں بھری ہیں اس کا خمیازہ جو ہے وہ اب عوام دے گی سینئر صبح وزیر عبدالعلیم خان نے مزید کہا کہ ہر کمپنی کرپشن کی غضب ناک کہانی ہے پنجاب میں تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام لا رہے ہیں ازرابنے کے مناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہباز خان سال نو کا پہلا پروگرام بڑی امید تھی کہ ہم لاہور شہر میں دکھاتے کہ سارا معاملہ جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے چل رہا ہے اور لاہور سیڈی من حیصل قوم ساری قوم نے مل کر سارے لوگوں نے مل کر اور متعلقہ محکموں نے مل کر اسے صاف سترہ کر دیا ہے لیکن حیرت ہے کہ سال نو پر آپ کو آپ لکشمی چوک اگر چلے جائیں تو یہ کڑے کے ڈھیر نظر آئیں گے اور یہ داستان ہر چوک چراہے کی ہے لاہور کے ہر چوک اور چراہے میں آپ کو یہ داستان رقم نظر آئے گی کہ اگر یہاں کا سویپر جو ہے وہ کڑائی کٹھا کرتا ہے تو کمپنی اور بیراک کمپنی کے جو گاڑیاں آنا ہوتی ہیں جنہوں نے اسے گاڑیوں میں فل کر کے ڈمپنگ سائٹ پہ چھوڑنا ہوتا ہے لکھو ٹیر لے کے جانا ہوتا ہے وہاں تک لے جانے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی اور معاملات میں عجیب و غریب الجنے ہیں عجیب و غریب کنفیونز ہیں کس معاملات میں جو نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان کے معاملے میں عجیب و غریب مسئلتیں کنفیونز اور عجیب و غریب مسائل ہیں جو آپ سے شیر کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں آپ اگر اس جسمن کو دیکھیں تو یہ ٹوٹل پوری فل ہو چکی ہے اس کے فل ہونے کے بعد بہت سارا کڑا جو ہے اس سائٹ پہ پھینکا جا چکا ہے اور ادھر بہت ساری ڈسپنس کا یہی حال ہے اور یہ جو صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں اس صورتحال میں آپ اگر دیکھیں تو سال نو کی یہ کنڈیشن ہے کہ آج علیم خان صاحب عبدالعلیم خان صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے ضرور کہا کہ وہ زیڈو کی تنخواہ جو ہے اسے بڑھا دیں گے معاملات بہتر کریں گے لیکن زیڈو کے کہنے پہ برا کی گاڑی کیا اس کڑے کو اٹھانے آ سکتی ہے ممکن نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے کچھ فنڈ نہیں انہیں شاید مل رہے یہاں کچھ پیٹرول کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ڈمپنگ سائیڈ میں لکھوٹر لے کے جائے نہیں جا رہا ہے اس کڑے کو اور یہ کڑا ہر جگہ لہور کی زینت بنا ہوا ہے وہ شہر جو قابوں کا سیڈی تھا وہ سیڈی جسے ایک کلچرل سیڈی کہا جاتا ہے جن کی تاریخ بڑی پرانی ہے برہ عظیم کا سب سے اہم ترین سیڈی جو ہے اور اس کڑے نے یہاں کے لوگوں کا جو آرام ہے اسے اجیرن کر دیا ہے حکومت نونلی کی حکومت کے جانے کے بعد سے اب تک کی صورتہ لیے ہے عمران ملک سپیشل کورسپونڈنٹ ہے ہمارے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ملک یہ زیڈوں کے تو حکم پر کڑا اکٹھا ہو گیا اب یہ آگے لکھوٹر جانا ہے کیوں نہیں گیا فاسا بی سیو پروگرم آپ کر چکے آئیے میرے ساتھ اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو اس حوالے سے ہم اس وقت یونین کونسل سیونٹی سیونٹ میں موجود ہیں اور لکھوٹر چونگ کی یہ مین پوائنٹ ہے ہزاروں لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں مگر کوئی کمپنی کے اوپر کان پر جو نہیں رینگ رہی اس وقت صورتہ آلی ہے کہ پورا شہر دو سو چوہتر یونین کونسل جو ہے اس کو کمپنی چلا رہی ہے الڈوی امسی لاہور ویسپنیمنٹ کمپنی ان کے پاس دو کنٹریکٹر ہیں البراک اور اوزپاک اور وہ آج سینئر وزیر پنجاب وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں ان کا کہتے ہیں مرال ڈاؤن ہو گیا مرال کیوں ڈاؤن ہو گیا شہباز شیف صاحب کے جیل جانے کی وجہ سے کیا مجھے ہیں یہاں کونٹریکٹ رینیو نہیں ہو گیا ان کو جو گورنمنٹ لے کر آئی تھی اب تو ان کو وہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے اب ان کو کونٹریکٹ تو نہیں ملنا نا اب 32 ارب ارپے کا کونٹریکٹ ان کو دیا گیا تھا سات سال کا انیس مارچ کو ان کا کونٹریکٹ حتم ہونے جا رہا ہے 32 ارب کا کونٹریکٹ تھا اور یہ ختم ہونے جا رہا ہے اس میں تقریباً تین مہینے باقی ہیں تین مہینے بعد جب کمپنی کو کونٹریکٹ نہیں ملے گا تو تین مہینے پہلے سے بلکہ یہ جو گزشتہ عیدیں بھی گزری ہیں ان پہ بھی حالات جو ہیں وہ لاہور شہر کے بدلنا شروع ہو گئے تھے گو کہ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں آئی تھی یہ صورتحال آپ دیکھیں پوری رات اور سارا دن سے یہ کورا جو ہے لاہور شہر کی لکشمی چوکی جو خوابوں کے لیے مشہور ہے جس کی ثقافت ہے جس کا کلچر ہے جہاں لوگ آنا پسند کرتے ہیں اور یہاں خوابے کھانا پسند کرتے ہیں یہ اس کی زیند بنا رہے گا یہ یہاں کی صورتحال ہے اور زیڈوں کے حکم پر یہاں اگر صفائی کی جاتی ہے تو یہاں سے ٹرانسپورٹر جو ہے براک کے یا ارزپاک کے ٹرانسپورٹر جو ہیں جنہوں نے لکھو ٹیری سے شفٹ کرنا ہوتا ہے وہ اسے نہیں لینے آتے اس کی بنیادی وجوہات دو ہی ہو سکتی ہیں نمبر ون ان کا مرال ڈاؤن ہو گیا تو پھر ان سے کام کس نے لینا ہے اور کس طریقے سے وہ ڈلیور کریں گے نمبر دو انہیں پروپر بجٹ نہیں دیا جا رہا تاکہ ان کے پٹرول کے مسائل جو ہیں وہ حال ہوں دونوں میں سے کونسی بات دروس ہے فہا صاحب دیکھیں اتنی بڑی کمپنی ہیں البراک اور ارزپاک ترک کمپنیز ہیں ان کو فنڈز کا ایشو ہے ہی نہیں ہے اور اوپر سے یہ سوچتے ہیں ان کا اپنا سوچنا ہی ہے انٹرنیشنلی فنڈز کا ایشو نہیں ہوگا لیکن یہاں کام کرنے کے لیے وہ پیسے لیں گے تو کام کریں گے مگر مسئلہ کیا ہے بیچ میں اور ہیر کے لیے ان کو فنڈ دیں گے تو کام کریں گے فہا صاحب کنفیوشن پیدا ہوئی ہے اس وقت کیونکہ پنجاب گورنمنٹ تو ان کو پیسے دے رہی ہے یہ کام کیوں نہیں کر رہے یہ کس وجہ سے اپنی ٹرانسپورٹیشن نہیں دے رہے کیوں نہیں ان کی گاڑیاں آتی ہیں کیوں نہیں یہ ہم البراک کے اس قدعہ علاقے میں کر رہے ہیں اس وقت شہر لاہور میں ان کی حدود مقرر کی بھی ہے کہ میٹرو بس سے رائٹ سائیڈ پر جو ہے وہ اس پر کام کرے گی اور جو لب سائیڈ ہے جو شہری ایریہ جو اس وقت اربن ایریہ وہاں پر البراک کام کرے گی مگر صورتہ آل یہ ہے کہ صورتہ آل جو کی تو ہے شہر لاہور کچھرا کنڈی بن چکے ہیں شہر لاہور میں جگہ جگہ کھوڑے کے ٹھیر جس پر آج علی مہان نے درگت کی ہے پھر بھی ان کو شرم نہیں آ رہی کہ ہم نے شہر لاہور مسعودہ نہیں آیا ابھی تک مسعودہ آنا تھا انہوں نے کہا تھا بلیک اڈ وائٹ کر دیں گے حکومت کو لارڈ میر صاحب گھر چلے جائیں گے نہ مسعودہ آیا نہ کھوڑے کا کوئی مسئلہ حل ہوا کتنی محلتیں اور دے گی حکومت 25 جولائی کا لیکشن ہوا ہویا اور آٹھ ماہ گزر چکے ہیں ابھی تک مسعودہ نہیں آیا اور چھ ماہ سے یہ لگے ہوئے کہ ہم مسعودہ بھیج رہے ہیں مسعودہ دیں گے اس حکومت کو آئے تو بھی تین مہینے ہوئے نا نہیں سو دن گزر چکے ہیں سو دن گزر چکے ہیں ساڑھے چار ماہ ہو چکے ہیں مگر ابھی تک کام جوں کہ توں ہے مگر یہ حکومت کچھ کرنا چاہ رہی ہے مگر نظر نہیں آرہا کہ کیا کیا کرنا چاہیے نہیں وہ کچرہ ہی نہیں اٹھا آیا جائے سکا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کبھی کبھی وہ صفائی ٹیکس لگتا ہے کبھی اس پر باتیں ہوتی ہیں اس پر چیم کوئییں ہوتی ہیں لوگوں کا رییکشن آتا ہے آپ خبریں بریک کرتے ہیں کہ صفائی ٹیکس لگ گیا شہر الہور پر کبھی کوئی اور صورتحال سمجھا دی آج بھی علیم خان صاحب نے کہا کہ گھر گھر کو ٹیکس دینا پڑی یہ جہاں خوابوں کی زینت سمجھا جانے والا چوک جو ہے لکشمی چوک کی صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکشمی چوک اورنج پل کے نیچے ہم کھڑے ہیں میرے کامرمین اگر دکھا سکیں تو ہمارے اوپر جو سائبان ہے وہ اورنج کا ہے اور اورنج کے سائبان کے تلے پتہ نہیں کتنی دیر تک یہی رہے گی اور یہ صبح سے آپ اگر اسے مونیٹر کریں تو یہ کوڑا یہی پڑا ہے اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے نہ اسے کوئی اٹھانے آیا ہے یہ لاہور شہر کی ثقافت اس کی تہذیب اس کے تمدن اور اس کے جو اخلاص ہے اس کے ساتھ یہ روئیہ روا رکھا جا رہا ہے اور اس روئیہ کے ہوتے ہوئے لوگ جو یہاں سے گزرتے ہیں انہیں اس کی بدبوکے بھبوکے بھی جو ہیں وہ ساتھ فری میں ملتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی صورتحال کیا بنانی ہے اور پلاننگ کیا کرنی ہے آئیے میرے ساتھ آپ کو اندر دکھاتے ہیں جی اس سے صورتحال اور زیادہ خراب ہے یہ کوڑا کب سے پڑا ہوتا ہے جی یہ روزانہ ہی ایسے ہی ہوتا ہے کوئی اٹھانے نہیں آتا نہیں یہ جو سارے ہوتلوں والے ہیں یہاں سے لے کر سب جتنے بھی ہیں جو ان کا کوڑا گر کرتا ہے سارا وہ یہاں پھینکڑ جاتے ہیں اور یہاں سے کوئی کورا اٹھانے نہیں آتا کوئی بھی آپ ٹوئی ہیں جا رہے ہیں میں پڑھ کے آ رہا ہوں دیکھیں بچے پڑھنے والے جو آ رہے ہیں کیا صورتحال ہے یہ کب سے ہے یہ روزانہ ہی ہی ہوتا ہے تو کوئی کہنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں روزانہ کورا ضرور پھینکے جاتے ہیں جتنے بھی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہتے ہیں یہ سارے لینے نہیں آتی گاڑی لینے نہیں آتی مرزی سے آتے ہیں مرزی سے آتے ہیں آئے ملک صاحب آپ کو اندر بھی دکھاتے ہیں سرچال ہاں جی اس وقت شہرے لاہور میں تیس ہلکے ہیں ٹھیک ہے تیس پی پیز ہیں اور تیس پی پیز میں اس وقت تیس ہلکوں میں اس وقت جو ہے وہ چورتالیس زیڈوز لگے میں ہیں اور چورتالیس زیڈوز کو آج سینئر وزیر نے جب کہا کہ آپ کام کیوں نہیں کر رہے زیڈوز کو کورا کٹھا کروا دیتا ہے لیکن ایک بات اور محلوں میں زیڈوز کوڑا کٹھا نہیں کروا رہے محلوں میں پڑا ہوا ہے اور محلوں میں بھی انہوں نے پتا ہے کسی بھی محلے میں آپ چلے جائیں نورمل علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں آدھی گلی صاف کرتے ہیں اور باقی ساتھ آٹھ گلیاں صاف ہی نہیں کرتے ہیں کسی کانسلر کے کہنے پر تھوڑی سی گلی صاف کی اور بھاگ گئے وہ کام نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ زیڈو کی سیلری سولہ ہزار ہے اور اس کے پاس پورا لاکھ ہے اور اس کے نیچے ڈیڑھ سو سینٹری ورکر ہے اب ایک زیڈو جو ہے وہ سینٹری ورکر زیڈو لگایا ہوئے اس کی وہ تربیت یافتہ نہیں پڑا لکھا نہیں ہے چورتالیس زیڈو میں سے انہوں نے کہا کہ میں نے چودہ زیڈوز پندرہ دنوں میں اڑا دنے ہیں ہر زیڈو کے پاس ایک ہلکہ ہوگا اور ایک ہلکے کا جواب دے بھی وہی زیڈو ہوگا جو وہاں پہ لگا ہوگا اگر اسے کام کرنا کرے نہیں تو گھر جائے میں اپنی فورس رکھوں گا میں اپنا کام کرو ہوں گا مگر لاہور شہر جو ہے وہ اس کو کچھرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے شہریہ جو ہے وہ بلبلہ اٹھے ہیں آپ جگہ جگہ کسی دکان دار کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کو آپ کو اور بھی جگہوں پر دکھاتے ہیں یہ بیٹن روڈ کا علاقہ ہے اور خواتین گزرتی ہیں فیملیز گزرتی ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی فریج کے مسائل کس لیول کے یہاں خراب ہو چکے ہیں اور اس کا والی ویرس بھی کوئی نہیں ہے بیٹن روڈ کا یہ آپ لکشمی سے تھوڑا سا اندر آئیں چند گز اندر آئیں تو یہ صورتحال ہے اور یہاں گندگی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو دکھا چکے ہیں اور اس کا کوئی والی ویرس نہیں ہے اور زیڈو اگر کام کرتا ہے تو وہ بھی یہ دھورا کام ہے اور اس میں پیچھے پانی ہے یہ روڈانہ یہاں سے ہوتا ہے ہر روز یہاں سے ہوتا ہے یہ کب سے ایسا ہے روڈانہ نہیں کم از کم دو ہفتے ہو چکے ہیں اسی طرح جنر گٹر کھولا نہیں ہے یہ یہاں کی صورتحال ہے اور یہ دیکھیں سی فریج کی مسائل اس کی وجہ سے یہ گند اور گٹر اور یہ سارے مسائل یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے حالات خرابی کا شکار ہیں اور ان حالات میں کرنا پڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کھڑا ہے آپ کو سی فریج کے مسائل جا پہ جا نظر آئیں گے یہ ویسی وہ علاقہ ہے جو نچلے علاقے کلاتے ہیں اور نشے بھی علاقے ہونے کی وجہ سے یہاں پانی زیادہ آتا ہے بارشوں میں بھی یہ علاقے چوک ہو جاتے ہیں اور یہاں سی فریج کے ویسے مسائل ہیں اور بے شمار مسائل ہیں یہاں آپ کو دکھائیں کہ اس ساری صورتحال میں ان سارے معاملات میں جو کھوڑا کرگٹ ہے اس کا کوئی حال نہیں نکلا اور نہ کوئی میکنزم نظر آیا نہ اس پر ترجیح نظر آئی نہ کوئی اولین پریفرنس نظر آئی حکومت کی جانب سے کہ حکومت اسے پریفریبلی حل کرنے کی کوشش کرے یا کوئی ایسا میکنزم دے یا کوئی ایسے معاملات کرے جن سے سارے لوگ جو مل کر کام کریں اور الڈوی ایم سی جو ہے اس کی کارکردگی کو بہتر کیا جا سکے ایسی کوئی صورتحال ابھی تک نظر نہیں ہے یہ مین چوک ہے یہاں کا مین چوک ہونے کے ناتے یہاں دکانے ہیں بیشمار مارکٹ ہے بچے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سے گزرتے ہیں تاجر ہیں یہاں رہتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی صورتحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر آپ جائیں نہیں سکتے اتنی گندگی اچنی بدبو ہے کہ آپ اندر جائیں نہیں سکتے مین یہاں کا چوک ہے اور یہ ٹرانس فارمر کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو آپ قریب سے اگر دکھائیں آپ کو تو یہ سارے کی ساری یہ دیکھیں تختی لگی ہے بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی اور زیرہ نگرانی موترمہ مریم نواز صاحبہ افتتہ ایم پی اے ماجد زہور صاحب پرانی تختی لگی ہے اور اس تختی کے ساتھ دیکھئے کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اس تختی کے ساتھ کی صورتحال آپ دیکھیں کہ یہاں اوپر ٹرانس فارمر ہے میرے کیمرو میں اگر دکھا سکیں اور ٹرانس فارمر کے نیچے یہ آپ کو کچھرے کے ٹھیر نظر آئیں گے اور یہ سارے کے سارا علاقہ جو ہے اس کی وجہ سے توفن کی وجہ سے بدبو کی وجہ سے ان سارے معاملات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ درمچھر بھی بہت ہے یہ گندگی کی وجہ سے یہ کب سے ایسے ہے یہ یقین کہنا ہے جبکہ یہ مسلم نہیں کہی ہے یہ کام باندھو آوا ہے نہیں تو اسے لگے کہ کام باندھ نہیں ہوتا یہ سیریس کہہ رہا ہوں ریلی پہلے تھا ہیدھر نہیں پہلے نہیں تھا یہ ابھی ہوا ہے جب ادھر حکومت نواز شریف صاحب کی تھی در ایسا کوئی کچھرے بچھرے کا کوئی کام نہیں تھا صاحب تھا یہ ابھی حکومت جو بھی ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلے میں ہیں کام میں نہیں ہو رہا در مسجد میں اتنی کا پرابلے میں نا سب سے زیالہ ضروری پونٹڈ یہ چیز ہے یہ دیکھیں یہ سب سے عام ترین بات ہے مسجد کے سامنے نصف ایمان اور مسلمان سارے اہل ایمان اور بہت ساری منورٹیز بھی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی جو ادھر بستے ہیں رہتے ہیں لیکن گلد رہا دیا توڑ دیا کام اچھا نہیں کیا یہ پیپ ٹوٹا بھائی در پانی آتا ہے اور نمازی اتنے کتانگ ہے نا اتنے کتانگ ہے پانی جانے سے ایک وجہ سے نمازی لوگ نماز پڑھنے سے پرابلم ہیں نماز پڑھنے سے کوئی پھر ادھر یہ اکبری سٹور والے ہیں یہ بھی اچھے ہیں سابری آلے بھی ہیں یہ ہیلپ کر کے پھر ادھر کچھرہ رکھنے کے لیے پاؤں صاف کرنے کے لیے لوگوں کو ادھر رکھ دیتے ہیں کہ اندر گنگی نہ جائے آئیں جی دکھا دیں آپ کے کہہ رہے تھے یہاں پہ گڑھر باند ہو جاتا ہے نا نمازی حضات بہت تأثر ہوتا ہے یہاں پہ یہ یہاں کی جی صورتحال ہے جو بڑی کمکیر صورتحال ہے سال نو پر آپ کو معذرت کھائیں جی اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں چونکہ یہ یہاں کے حالات ہیں جو معروضی حالات ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹا ہے یہ دیکھیں روڑ یہ پہ پناہ ہے یہ موٹسیکریں دیکھ رہے ہیں یہ در ملے در ہونے سارا یہ سارا یہ مزید ہے سامنے دیکھیں گیٹ ہے یہ در پانی کھڑا ہوتا ہے نمازی پڑھنے کے لیے پرابلم میں ہے آج اچانک نہیں ہے نہیں تو در پانی لازمی ہوتا ہے